موسیقا خیال ہمارے میں اور میں قرآنیوں کے ساتھ کے مرنے کا ایک شہباز کیسے ہیں آپ لوگ موسیقا سبھا کا بجرہ گا رہا اور مائن اپنے گھر سے نکل چکا ہوں اور ابھی میں راستے میں رکھا ہوں ایک دوست ہے اس کی شاپ پہ برگر کھا رہا ہوں اور کافی اچھا برگر بناتے ہیں اور آج تو وزیٹ ہے سندنہ کی 35 سے 40 کلومیٹر ہے لگ بگ اور ابھی کھا پی لیتے ہیں بھوک لگ رہی ہے اس بہن آشتا کیا نیتا کھالی ایک گلاس دودھ پیا تھا پینٹ ویٹر کے ساتھ اور چلیے ابھی برگر کھا لیتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں اپنے سفر کے دفع اور آج کے اس بلوک پہ سٹارٹ کرتے ہیں سبیہ یہ برگر سکھا رہا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ملائی ہیں بھئیہ نے سو گائز برگر کھا لیا ہے اور پیٹ پورا ہو گیا ہے اور ابھی چلنا ہے سندنہ کی طرف یہاں سے زیادہ دور نہیں بچا اب لگ بگ مان کے چلیے 25 سلو میٹر رہ گیا ہے 25 سلو میٹر لگ بگ رہ گیا ہے اور سندنہ سے پھر واپسی کر لیں گے گھر کی طرف لیکن سندنہ میں ایک دوست سے ملنا ہے اور کبھی سمیہ سے اسے مل نہیں پا رہا تھا تو آج ملیں گے اور چل کے وہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے وہاں کا اور ابھی اس سمیہ تو وہی بریش پہ کھڑا ہوں جو مجھے زیادہ پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا سین ہے یہاں پہ بہت شانتی رہتی ہے گائز نیچے کبھی جب چھٹی ہوتی یا کبھی جس دن فری ہوتا ہوں میں تو آتا ہوں نیچے بھی جاتا ہوں اور اس بار کوشش کریں گے نیچے جائیں گے اور دل تو کرتا ہے کسی دن کیمپنگ کروں اور دیکھئے گائز یہ ٹرالی آرہی اور اب یہ کپکپار ہے بریج یہ دیکھیں وائیبریٹ ٹائپ کا کرتا ہے ہلتا ہے پتہ نہیں کیوں اور باقی گاڑی بڑی آتی تو اور بھی زیادہ ہلنے لگتا ہے پانی سوک رہا ہے دوب جو ہے پرڑی اس لئے پانی سوکتا جا رہا ہے پانی بہت زیادہ بھر گیا تھا یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں پورا بریج ہلتا ہے یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں پورا بریج ہلتا ہے یہی چیز میں بتا رہا تھا اور یہ یہاں بھی نہیں ایک دو بریج اور ہے جہاں پہ میں گیا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے سو چلیے نکلتے ہیں اب یہاں سے اور دیکھتے ہیں آگے سفر پہ کیسا کیا رہتا ہے سو گائز آج میں جو ہوں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میرے یوٹیوب پہ سبسکرائبر جو ہو گئے ہیں وہ لگ بک بارہ سو کے بار ہو گئے ہیں لگ بک ساڑھے بارہ سو سے زیادہ ہو گئے ہیں اور کافی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ لوگ کتنا مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہے گا سپورٹ گائز اور بھی اچھے بلوگ آتے رہیں گے میں بہت کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں کی بلوگز جو ہیں بہت اچھے بنا سکوں پوری کوشش رہتی ہے اور محنت بھی کرتا ہوں کی اچھی سی اچھی ویڈیوز آپ تک آ سکیں اور بھی آنے لے سمیں میں آپ تک اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی گائز اس سے آپ بے فکر رہیے بلکل سو کوشش کریے اور سسکرائبر دیجئے مجھے اور زیادہ پیار دیجئے گائز اور جو شیوانی کماری والا ویڈیوز میں نے بنایا تھا اس پہ بھی کافی اچھے ویڈیوز آ چکے ہیں اور بھی وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے سو امید ہے کہ بہت زیادہ اس پہ ویڈیوز آئیں گے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی پہلی دفعہ گیا تھا تو ملنی پائیں تھی لیکن میں نے گائز ہار نہیں مانی میں نے کچھ سے ہی پرامیس کیا تھا میں جاؤں گا ضرور اور ایک بار ملوں گا ضرور اگر ابھی تک واش نہیں کیا ہے والا ولوگ تو پورا ولوگ واش کریے اور لوگوں تک شیئر کریے تو راستہ ہے بلکل صاف سندھناٹا ہے تو چلیے سپیٹ کو بڑھاتے تھوڑا سا اور رکھتے ہیں سندھنا میں سو گائز پہنچنے والے ہیں سندھنا اور سندھنا سے پہلے ہی مطلب ادھر مشیٹا سے میں جب لیفٹ مڑھ کے اندر گاؤں سے راستے سے آتا ہوں تو یہیں سے سندھنا پڑھتا ہے لیکن سندھنا سے پہلے ہی تھوڑا میرا ایک دوست ہے اس کی شاپ ہے وہاں پہ اس سے ملاقات کرنی ہے کافی دنوں سے مل نہیں پا رہا تھا اس سے اور وہ بھی فیس بک وغیرہ پہ ویڈیوز وغیرہ دالتا ہے یوٹیوب بھی اس نے سٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی اتنا گروہ نہیں ہوا ہے ویڈیوز پڑھے پڑھنی پا رہی ہیں سو گائز ابھی اس سے ملتے ہیں چل کے اور آپ کو بھی ملاتے ہیں آج موسم جو ہے گائز بہت ہی بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دھوپ جو ہے بلکل بھی نہیں ہے ابھی تک دھوپ تھی اب بلکل بھی نہیں ہے اور یہ شاپ ہے بھائی کی بتائی تھی اور یہ ٹرکٹر بہاری کھڑا ہے اور یہ کھڑے ہیں بھائی جی اسمائل کر رہے ہیں تو بھائی کی یہ دکان ہے یہ شاپ کیا یہ مطلب یہ ایک طرح سے آفیس ہے ان کا شاپ یہ نہ سمجھی گئے سے یہ ایک آفیس سمجھ لیجئے بیٹھنے کا اور باقی یہ ان کی گاڑی ہے مین جو کام میں ان کا گاڑی وغیرہ کا ہے ٹرالی وغیرہ کا کھیت میں باقی بیٹھنے کے لیے شاپ ہے یہاں سے بھی سارا سمان مل جاتا ہے گھر کا سارا سمان میں اکثر آتا ہوں یہاں ضرور رکھتا ہوں ادھر کافی دن سے مل نہیں پا رہا تھا کیا حال ہے بھائی بہت بڑی آئے بڑی آئے یار تم ویڈیو نہیں دال لے ہو فیس بک پہ آج کار ویڈیو بنا ہی نہیں پا رہا ہے ٹائم نہیں ملتا ارے یار بنایا کرو یار اور یوٹیوب پہ بھی نہیں بنا رہا ہے یوٹیوب کا چینل تم نے بنایا ہے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے وہاں شیوانی کماری گی شیوانی کماری گی تو بھائیہ کا فیس بک کا بھی چینل ہے بھائی کا میرے اور اس پہ جو ہے اس میں ایک تو فیس بک میں پرمننٹ پر نہیں پا رہی ہے یہ ڈیلی ڈال نہیں پا رہے ہیں ویڈیو شوٹ وغیرہ تو دالتے رہتے ہیں بھائی یوٹیوب کا جو ہے وہ جلدی کرنٹلی کھولا ہے کتے دن میں یوٹیوب کا ایک دو مہینہ یوٹیوب کا ہوا ہے تو اس میں مہینہ تو لگے گی بھائی میرا بھی نہیں گروپ آ رہا ہے ابھی تو چلیے سپورٹ کریے گا لنک ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں گا میں ان کا تو گائز ابھی یہاں تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں سندنا سندنا میں اپنا کام نپٹائیں گے فیلڈ کا اور پھر گھر باپسی کریں گے تو گائز ابھی اپنے دوست کا چلی آج آپ کو پورا گاؤں دکھاتے ہیں اور ابھی شروعات کرتے ہیں یہ ٹرولی سے ٹرکٹر اور یہ بھی کرنٹلی لیا تھا بھائی نے جلدی میں ہی لگ بک چار یا پانچ مند ہوئے ہیں اور ایک گاڑی اور بھی ہے وہ یہاں نہیں وہ بھی گئی ہے شاید کام کرنے اپنا باقی یہ یہ بھی نیا لیا تھا پیچھے تو چلیے ابھی چلتے ہیں گاؤں کا کچھ اندر کا سین دکھاتے ہیں ابھی پیڑ بھوئے کون کون سے لگایا ہیں یہ دسہری اور لنگڑا ہوگا رہا ہے یہ کیلے کا لگا ہے یہ کیلہ لگا ہے اور یہ یہ سب بھائی کہیں یہ اتنا ہے ایریا پورا اور ادھر طرف بھی یہ شہد ہے یہاں سے راستہ ہے بھئی چلو بھئی جھک کے نکلتے ہیں یہ سب جال اس لئے لگاتے ہیں جانور وغیرہ جو ہیں کہہ جا جاتے ہیں تو سب خراب ہو جاتا ہے پورا اور ابھی یہ سب پیڑ لگایا ہیں یہ دیکھئے گا یہ ایک مہینے کا ہوگیا ہے پیڑ لگایا ہے ابھی یہ بتائیے گا کمنٹ کریے گا کون سا پیڑ ہے یہ اور زیادہ تر یہاں آم کے برہر لگائیں اور یہ اتنا ایریا ہے یہاں سب ابھی سب قائدے سے صاف کر دیا تھا اور خود کی ٹرولی سے صاف کیا ہے خود کا ٹرکٹر ہے اور کافی بڑیا لگ رہا ہے یہ دوسرے آم کی قائلٹی ہے آم کے پیڑ تو لگیں گائز لیکن سب الگ الگ لگیں جیسے آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں لنگڑا الگ ہوتا ہے دس ایری الگ ہوتا ہے اور بھی کئی سارے ہوتے ہیں وہ سب ہیں چوسہ ہے ایک یہ پیڑ یہ لگائے گا یہ ککری والا ہے جو اس کا تو آم کھا چکے آپ یہ والا ہے آم تو یہاں گائز ہم بہت کھا چکے ہیں بھائی نے ہر طریقے کے آم کھلائے ہیں آپ اور یہ ہے ایری اتنا وہ گناہ بھی جنہی کا ہے برندر بھائی کا اپنے وہ پورا گناہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کھیتی اگرہ جو ہے بہت زیادہ بہت بڑی ہے کھیتی حساب کتا بہت بڑی ہے بھائی کا اور کافی اچھے دل کے ہیں سب سے بیوار اچھا رہتا ہے ان کا آپ کو دکھا ہے بھائی نیبو کا پیڑا بھی دکھاتے ہیں آپ کو نیبو لگے بھی ہیں اور دیکھئے پھول بھی آ رہا ہے کار دیسے دکھائیے دیکھ رہا ہے گائز یہ دیکھئے یہ نیبو ہے اور اس میں دو نیبو لگے بھی ہیں دو لگے ہیں پھول دیکھیں یہ بھی گائز ابھی لگایا ہے اور یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا آ بھی رہا ہے مطلب بارہ ماسی ہے یہ پھل یہ پھل اتنے ٹوٹ جوگے ہیں یہ نیبو توڑ جوگے ہیں یہ گائز بارہ ماسی مطلب سال کے تین سو پیسیٹ دن رہتا ہے اس میں سوکھنیالا نہیں لیکن ابھی یہ چھوٹا ہے بھی جب بڑا ہو جائے گا پھر یہاں نیبو بڑے ہو جائیں گے اور یہ سب پورا جنگلی جنگل ادر سائیڈ یہ باس کا پیڑ ہے یہ باس کا پیڑ ہے اور یہ بھی ادھر بھی یہ نیم کا پیڑ ہے یہ آم کا پیڑ ہے یہاں آم بہت خائم ہیں بہت آم لگتے ہیں گائز یہ ادھر بھی پیڑ لگئے ہیں دیکھئے ایک ادھر لگایا بھی یہ سب ابھی جلدی میں لگائیں یہ ایک مہینہ ہوا ہے گائز یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اور یہ سال دو سال میں تو آم اس میں آ جائیں گے نا اگلے سال میں آم جو ہے یہاں پہ آ جائیں گے اور کچھ ایسا نظارہ ہے یہاں کا اور ابھی تو دھوپ ہے تو اس میں سوڑی گرمی زیادہ ہے لیکن جب چھا ہی ہوتی ہے شام کے ٹائم بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ شام کے ٹائم بہت مس لگا رہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ مکان ہے اوپر لہتے نہیں رہتے تو اپنے گاؤں میں ہیں اور یہ مکان ہے یہ ان کی شاپ ہے اور یہاں سے راستہ جو ہے آپ کا میں بتا چکا ہوں مشریٹہ بھی گیا ہے بہت کم لوگ یہاں سے آتے ہیں لیکن بہت بڑی راستہ دیکھا جائے اور یہی راستہ آپ کا سندھا چلا گیا ہے اب خمبے پہ جو ہے خمبے پہ جو ہے کیمرہ بھی لگا دیا بھائی نے جو پورا کور کرتا ہے باقی بہت ہی بڑیا ہے سین یہاں کا یہ ٹرالی بھی کھڑی ہے ٹریکٹر بھی بھائی کا نیا ہے پرانی گاڑی بھی ہے اور مطلب کام کام کئی سارے ہیں اور جو مین جو فوکس ہے وہ کھیتی باڑی پہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ کھیتی باڑی میں ہی سب سے زیادہ ان کا کام ہے تو اب یہ مور پنکھی بھی پڑی ہے یہ دیکھیں گاڑی اور یہاں مور بہت زیادہ آتے ہیں گاہ میں تو کچھ ایسا سین ہے ہی سو گائز یہ بھی ایک کھیت پڑا ہے اتنا اور اس میں جو ابھی اس میں گنہ اور لاہی بھوئی جائے گی کیونکہ گنہ جو ہے وہ گویا گیا ہے وہ سائٹ پورا گنہ ہی گنہ ہے اور کافی بڑا ہے وہ بھی ادھر سائیڈ بھی اور جو مین ہے فوکس وہ یہاں پہ ہے آم کے پیڑ لگائے گئے ہیں آپ بھی اگر آپ کے پاس بیجے کے کھالی پڑی تو آم کے پیڑ لگائیے پیڑ زیادہ لگائیے تاکہ ہریالی رہے اور اسی لئے مجھے گاؤں کا محل بہت ہی پسند ہے کیونکہ ہر کچھ ہر دن نیا دیکھنے کو ملتا ہے وہ چیز صحیح بھی ہے شہر میں تو وہ بات ہی نہیں رہی ہے جو گاؤں میں ہیں بات اور مٹی جو ہے بہت ہی نام ہے مٹی جو ہے پیر اگر رکھ رہا ہوں تو ہلکہ ہلکہ پیر دب رہا ہے تو یہ کچھ ایسا گاؤں ہے بھائی کا تو چلیے چلتے ہیں آپ کو باہر کا بھی کچھ view دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ پیڑ جو ہے اس کو سمیں ہو گیا لگے ہوئے پانچ سے چھ منت ہو گئے ہوں گے اور یہ بڑا ہو گیا ہو سکتا ہے اگلے سیزن میں اس میں آم بھی آ جائیں تو چلیے باہر نکلتے ہیں باہر کا کچھ view دکھاتے ہیں آپ کو چلیے باہر کی طرف چلتے ہیں اور یہی راستہ ہے یہاں سے یہ دیکھئے لال لال چیٹے ہیں کتنے سارے تو چلیے نکلتے ہیں یہاں سے اور یہ سب پرانی گاڑیاں کھڑی گئے ہیں بہت پہ لے گی اور یہ گاڑی ہے کچھ ایسا سین یہاں سے دیکھتا ہے گاڑیس اور یہاں سے بھی سکول کی پرانی بغیرہ جاتی رہتی ہیں بچوں کے لیے تو گاڑیس یہ ہے ٹرالین مہی والی ٹرکٹر اور یہ پتا ہے آپ کو کتنے آٹسپار کا ہے یہ ہے یہ کتنے آٹسپار کا ہے اس سائیڈ میں لکھا ہے پچاس دکھئے دھر آپ در لکھا ہے یہ پچاس آٹسپار کا ہے گاڑیس بہت ہی آیوی ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ بھرک ہو جاتا ہے گاہوں میں اور بہت ہی بہت ہی لگ رہا ہے میں چلانا تو نہیں جانتا ہوں لیکن کبھی کبھی من کرتا ہے اس کو چلا ہوں اور بہت ہی بہت ہی لگا ہے یہ مزہ آگیا دیکھ کے بہت اچھا لگا اس گاؤں میں آج بہت بڑیہ لگا اور آپ کو بہت ساری چیزیں بھی دکھائیں اور ہاں گائز پلیز اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور بھی کوشش کروں گا اس گاؤں کے اور بھی بلوگ لاؤں تاکہ نئی نئی چیزیں آپ کو دکھا باؤں میں گائز آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ کتنا بڑا کلٹی ویٹر ہے پتہ آپ کو اور وہ جو اس میں لگا ہے ٹرالی میں وہ روٹا ویٹر ہے چلیے آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ گائز کلٹی ویٹر ہے اور یہ کتنا ہیوی ہے گائز اور یہ چھوٹی موٹی گاڑیوں پہ تھوڑنا لگ پائے گا اسی لیے پچاس ہور کی گاڑی لیے تاکہ یہ اس میں بہت اچھے سے ورک کر سکے اور دیکھئے اس کے نام بھی لکھا ہے جہاں سے آیا یہ اور گائز یہ جو ہے یہ بڑا یہ بھی روٹا ویٹر بہت بڑا ہے یہ بھی جتائی کے لیے ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا بھی ہے گاؤں کا نام گرام پنچایت آما گاٹ گوندلا ماؤ سیتہ بول اور کیمرہ جو گائز وہ دیکھئے اوپر لگا ہے مطلب پوری سویدھا ہے جو ایک بلا بغیرہ میں ہوتا ہے سوسائٹی میں وہ یہاں پہ سویدھا دے رکھی بھائی نے مطلب کوئی بھی چیز کی دکت نہیں ہے اور یہ نل بھی لگا ہے بہت ہی تازہ پانی ٹھنڈا پانی فریش ہو جائے آدمی تو گائز ابھی گاؤں سے نکل چکے ہیں اپنے دوست کے اور آگے چلیں سندھنا کی طرف سندھنا میں جو فیلڈ کا کام ہے وہ نپٹالے اور پھر گھر واپسی کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اور ادھر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بھاڑا ہے مرگیوں کا اور یہاں مرگیاں پھلی ہیں کامنے سب گنہ ہی گنہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا بھاڑا ہے تو چلیے چلتے ہیں آگے اپنے سفر کی طرف سو گائز آج کے اس ویلوگ کو ہی ہی پہ انڈ کرتے ہیں اور میں نے سندھنا سے واپسی کر لی اب گھر جا رہا ہوں تو ویلوگ اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے ٹیک کیر اور بائی